اور آئی سی ام آر نے کورونا کے سائیڈ ایفیکس بھی دراصل بتا دیا ہے کورونا سے مریضوں میں ڈائیبیٹیز کا خطرہ بڑھا ہے آئی سی ام آر نے یہ سائیڈ ایفیکس کے طور پر شامل اس میں کر لیا ڈائیبیٹیز کے بڑھتے ہوئے خطرے کو کورونا مہماری سنکرمتوں میں شگر بڑھتی ہے کیونکہ سٹروائٹس کا استعمال ہوتا ہے اسے میں دوہ کے استعمال کے بعد ڈائیبیٹیز کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے کورونا وائرس سے مریضوں کو ڈائیبیٹیز ہونے کی بھی سمبھاونا ہے انڈین کامسل آف میڈیکل ریسرچ کی طرف سے اس کی جانکاری دی گئے کوویڈ نائنٹین کے جو مریض جن کو ڈائیبیٹیز ہے جن کی شگر نہیں کنٹرول ہے جن کی ایمیونٹی کم ہو گئی ہے جن کو کوئی ایمیون سپریسن دوا مل چکی ہے جس سے ایمیونٹی ان کی کم ہو گئی ہے ساری ایمیون سیلز کم کر دی گئی ہے اور جن کو ڈائیبیٹیز نہیں ہو گئی ہے کیونکہ یہ بھی دیکھا جا چکا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے وائرس پینکریاز میں بھی جا سکتے ہیں اور شگر کو بڑھا سکتے ہیں یہ بھی کچھ observations ہوئے ہیں تو اس لیے ڈائیبیٹیز ایمیونو کمپرومائز پیپل میں فنگس گرو کر سکتی ہے کورونا کے گمبیر مریضوں کے علاج کے لیے نہیں ہے ڈی آر ڈیو کی انٹی کورونا دوا 2DG آئی سی ایم آر کے چیف ڈاکٹر بلورام بھارگب نے 2DG کو لے کر یہ داوا کیا ہے ڈی آر ڈیو کی کورونا دوا گمبیر مریضوں پر اثر دار نہیں ہے کورونا کے حلکے اور مدھیم مریضوں کے لیے 2DG دوا اثر دار ہے تو ڈی آر ڈیو کی انٹی کورونا دوا یعنی کی 2DG کو لے کر انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ کی طرف سے کیا باتیں سامنے آئی ہیں گرافک وال کے ذریعے وہ بھی جان لیتے ہیں یہ دھیان سے سمجھے گا یہ کہا گیا ڈی آر ڈیو کی جو انٹی کورونا دوا ہے یعنی کی 2DG اسے لے کر انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ یہ داوا کر رہی ہے کہ جو بہت گمبیر مریض ہیں ان پر 2DG دوا اثر دار نہیں ہے یعنی کی 2DG دوایں گمبیر نہیں بلکہ جو ہلکی اور مدیم مریض ہیں ان پر ہی یہ اثر دار ہے ڈی آر ڈیو کی انٹی کورونا دوا 2DG کوئی نئی نہیں ہے یہ جانکاری بھی دی گئی ہے انٹی کورونا دوا 2DG کا استعمال پہلے کینسل کے علاج میں کیا جاتا تھا اور اب اس کا استعمال جن میں ہلکی یا پھر مدیم لکشن ہے ان پر استعمال اس کا ہوگا اس کے ساتھی فلال دوا کے ٹرال پرنام کو DCGI کے پاس بھیج دیا گیا ہے جو ٹرال کیا گیا تھا جو اس کے ریزلٹ آئے تھے اور ریزلٹ بہتر تھے اس بات کا دوا کیا گیا تھا جسے ابھی DCGI کے پاس بھیج دیا گیا ہے اور جو ریزلٹ آتا ہے DCGI کی طرف سے جو observations آتی ہیں اس کے حساب سے اور وستار بڑھایا جائے گا 2DG دوا کے استعمال کا پرواہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر